ہیلو این ویلکم ایوریون میرا ناہ میں شانواز اور آج میں آ چکا ہوں بلینو کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں جس میں میں آپ کو اس کا جو انفوٹینمنٹ سسٹم ہے جو یہ سیون انچز کا انفوٹینمنٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا فیچرز دے رکھے ہیں اور اس میں کس طریقے سے کیا ساری چیزیں آپ کی ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے اس کو on کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کو left hand side پہ یہ 4 buttons دیکھنے کو مل جائیں گے جو کی feather touch buttons ہیں اور اس side بھی آپ کو یہ 4 buttons دیکھنے کو مل جائیں گے یہ بھی feather touch buttons ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ آپ کو on اور off کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ setting کر سکتے ہیں کہ جب آپ off کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ اس طریقے سے watch دیکھنے کو مل جائے گی اس میں day اور dates اس طریقے سے لکھ کے آ جاتے ہیں یہ آپ کا volume کو up اور volume کو down کرنے کا یہاں پہ button دیا گیا ہے یہ آپ کا mute کا button دیا گیا ہے یہ آپ کا back کا button ہے یہ music کا button ہے یہ settings کا button ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ جو دیا ہوا ہے یہ home page کا اگر آپ کسی بھی اس در ادھر ہوں گے تو آپ یہ home پہ جا سکتے ہیں so یہ دیکھیں آپ کو اس طریقے سے جب آپ کا phone connected رہتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ اوپر options دکھاتا ہے battery وغیرہ کا اور یہاں پہ جب آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کیا option دے دے گا جو بھی آپ کے paired devices ہیں یا جو آپ کا AHA جو ہے یہ app ہے ماروتی کا جس میں آپ mobile کے طرح اس کو connect کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا access hub یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے یہ آپ کو کہنا میں یہاں پہ جو ہے FM کا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کا option مل جاتا ہے FM کا یہاں پہ آپ کو سارے جو ہے آپ سرٹنگ ورٹنگ کر سکتے ہیں اس میں جتنی بھی جو بھی آپ کو کرنی ہوگی یہاں سے back جائیں گے back جانے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو یہ جو چیز دکھاتا ہے یہ آپ کو جو ہے آپ کا day دکھا رہا ہے day کے بعد میں یہاں پہ آپ کو dates وغیرہ اور time وغیرہ اس طریقے سے دکھا رہا ہے اور اس کو آپ ادھار اگر swipe کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ average mileage وغیرہ یہ وہ دکھاتا ہے یہاں پہ 18.7 kmpl کا یہ اس میں mileage دکھا رہا ہے اور یہ جو دکھا رہا ہے یہ range دکھا رہا ہے گاڑی کی کہ ابھی اس میں current fuel میں کتنا چل جائے گی تو اس کو آپ click کر کے اس طریقے سے expand کر سکتے ہیں اور واپس جا کر کے اس کو آپ ایسے swipe کریے اور اس پہ بھی آپ expand اس کو کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا driving range وہی 84 والی ادھار آ جائے گی اور یہاں پہ یہ آپ کا 18.7 km کا جو یہ current mileage آپ کو جو دے رہا ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو ہے یہ آپ کا instantaneous mileage ہے جب آپ گاڑی چلیں گے تو یہ instantaneous mileage آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ next میں کیا دے رکھا ہے یہ آپ کا alerts دے رکھیں تو ابھی بھی کوئی active alerts نہیں ہے جیسے اگر آپ اپنا seatbelt پہننا بھول گئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو seatbelt کا reminder دے 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 گا اگر آپ کا fuel low ہو گیا تو یہاں پہ low fuel کا reminder دے دے گا اس کے بعد میں یہاں پہ history دے رکھا ہے اس history میں کیا ہے جب آپ history میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو trips دکھاتا ہے آپ کی کہ آپ نے یہ five trips یہاں پہ دکھائے گا آپ کو اس کو آپ delete بھی کر سکتے ہیں تو یہ mileage history کے trips ہیں کہ کون کون سی trip آپ نے کتنے کتنے کلومیٹر کی کری ہوئی ہے اور یہ آپ کو fuel کا دکھاتا ہے کہ آپ کی mileage history کیا ہے refueling آپ نے کب کری تھی وہ ساری چیزیں date wise یہاں پہ آپ کو یہ show کرتا ہے so اب ہم چلتے ہیں واپس سے اسی page پہ ہم آگئے یہ آپ کا phone ہے تو یہ آپ کا phone connected ہو جائے گا اس سے تو یہ سارے آپ کے numbers وغیرہ یہاں پہ دکھا دے گا جس میں آپ کو یہاں پہ یہ phone ہو گیا یہ messages ہو گیا یہاں پہ contact list ہو گیا یہاں پہ آپ کو یہ number dialer ہو گیا اور یہاں پہ آپ کے favorites آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ اس کو واپس کریے اور یہاں پہ آپ میڈیا میں چلے آئے ہیں تو میڈیا میں جانے کے بعد میں آپ کو FM کا AM کا اور bluetooth کا اور USB کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ sources ہیں یہاں سے آپ وہ ساری چیزیں adjust کر سکتے ہیں اور یہ studio جو دے رکھا ہے یہ آپ کا جو ہے AHA جو smart play studio ہے اس کا app آتا ہے وہ app بھی آپ download کر سکتے ہیں اور وہ چیز آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں تو AHA کے through آپ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ connected ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں گے یہ USB کا جو آپ کو دے رکھا ہے اس میں جو Android Auto اور Apple CarPlay یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کو آپ کو connect کرنا پڑے گا وہ USB سے connect ہو کے ہی ہو پائے گا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کو میں USB سے connect کر دیتا ہوں so USB سے connect کرنے کے بعد میں یہ ریکھئے Apple CarPlay یہاں پہ یہ show ہو رہا ہے اور Apple CarPlay جیسے ہی show ہو گا یہاں پہ جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا یہ Apple CarPlay کا یہ پورا پورا جو phone ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو reflect ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو یہ Google Maps وغیرہ اور یہاں پہ voice کے commands یہاں پہ music کے commands اس طریقے سے دکھا دیتے ہیں یہاں پہ آپ app میں جا سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو آپ slide کر کے یہاں پہ دیکھیں آپ کا WhatsApp کا Zoom کا یہاں پہ Teams کا Google Maps کا سب ہی کا یہاں پہ سارے options آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ access ہو جاتی ہیں آپ کو گاڑی چلاتے ہیں آپ کو phone اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسی طریقے سے آپ اس میں Android phone بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی یہاں پہ replicate ہو جائے گا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر مان لیجے آپ یہاں پہ maps وغیرہ use کرتے ہیں جیسے google map آپ جیسے ہی یہاں پہ لگاؤ گے تو کیا ہوگا کہ آپ directly phone میں جیسے google maps کا لگا کر کہ آپ اس کو start کرتے ہیں تو automatically وہ یہاں پہ reflect ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی آپ کو وہ maps شو کرنے لگ جائے گا تو دوستو اگر ہم سیٹنگز کی بات کرنے تو یہاں پہ یہ سیٹنگ کا یہاں پہ آپ کو یہ بٹن دیا ہوا ہے جس سے آپ کو یہ فرسٹ میں جو سیٹنگز ملیں گی سسٹم سیٹنگز مل جائیں گی جس میں آپ کو display factory reset کے سیٹنگز اور کچھ alerts وغیرہ کی سیٹنگز دیکھنے کو ملیں گی سیکنڈ آپ کو یہ volume کا دیکھ جائے گا جس میں آپ کو یہ equalizer وغیرہ volume کا system beep وغیرہ bass treble وہ سب adjust آپ کر سکتے ہیں ثرد آپ کو یہاں پہ fm کی controls دیکھنے کو ملتے ہیں اور فورت میں آپ کو یہاں پہ phone کے linkage کے اور جو ہے phone کے دیکھنے کو connectivity settings دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ہی end کرتے ہیں آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی بھی subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe کریے lowrider کو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک drive safely and see you next time